ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں انل دیش مک اور ادھر سرکار کے خلاص اب پرمبیر سنگھ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں پرمبیر نے سپریم کورٹ میں یاجکہ دی ہے اور انل دیش مک پر لگے آر اوپوں کی سی بی آئی جاج کی مانگ کی ہے پرمبیر سنگھ نے مانگ کی ہے کہ فوراں اس ماملے میں جاج کرائی جائے اس سے پہلے کی ثبوت مٹا دیے جائے اس یاجکہ میں پرمبیر سنگھ نے انل دیش مک پر بہت سنگین الزام لگائے ہیں پرمبیر سنگھ نے بتایا ہے کہ کیسے انل دیش مک نے سچن واجے اور ایسی بی پاجل کو سو کروڑ کی اگاہی کا ٹارگٹ دیا انل دیش مک پر ٹرانسور کے لیے پیسے لینے کا بھی آر اوپ لگایا ہے ساتھ ہی یہ بھی آر اوپ لگایا کہ انل دیش مک اپنے حساب سے انویسٹیگیشن کراتے تھے پرمبیر سنگھ نے مانگ کی ہے کہ انل دیش مک کے گھر کے سی سی ٹی وی فوٹیجز خنگالے جائیں تو اس وارہ سچ سامنے آ جائے گا پرمبیر سنگھ نے اپنی یاجکہ میں انل دیش مک پر لگے پرانے آر اوپوں کا بھی ذکر کیا جب پور بھر ڈی جی پی صوبوت جائے سوال نے بھی دیش مک پر فرانسور میں بھرشتہ چار کے آر اوپ لگائے پرمبیر سنگھ نے اپنی پیٹیشن میں کیا کیا باتیں کہی ہیں وہ ایک کر کے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے یہ کوپی بھی اس وقت ہمارے پاس ہے جو آج سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے پرمبیر سنگھ دوارا آپ کو بتانے پہلے سٹیٹ انٹیلیجنس کی ہیڈ اور ڈی جی پی نے آپ یہ دیکھیں اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے رشمی شکلا کا نام بتایا ہے یہ پوری انفرمیشن دی گئی ڈی جی پی کو بھی انفرمیشن تھی کہ انل دیش مک کرپٹ مال پریکٹرسز میں لپت ہے یعنی وہ ڈریکٹلی کس طریقے سے ٹرانسور پوسٹنگ کون سی کیس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جانا ہے اس کے بارے میں گائیڈ لائنز دے رہے ہیں اور یہ سیدھا انل دیش مک کر رہے ہیں اس وقت دینیش مالیا بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی یہ کوپی ہے اور وہ پوری کوپی پڑھ رہے ہوں گے اس میں صاف صاف جو یاچکا میں بات کہی گئی ہے دینیش وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فیر فی بی آئی انویسٹیگیشن چاہیے اس سے پہلے کہ سارے ثبوتوں کو نشت کیا جائے اس یاچکا کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی جانچ نہیں ہوئی تو پھر سچ سامنے کبھی نہیں آ پائے گا جی بالکل دیکھیں ہم ثبوتوں کے نشت کرنے کی ہی بات کر رہی تھی جو شک جتایا جارہا جو آشن کا جتایا جارہی ہے اور آپ نے جیسے رہا تھا کہ کیا سی سی ٹی وی کو بھی نشت کیا جا سکتا ہے چھیڑ چھڑ کی جا سکتا ہے اور وہی شک پرمبیر سنگھ اپنے اس یاچکا میں بھی جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جل جانچ کر رہا ہے انیتہ سبوتوں کو نشت کیا جا سکتا ہے جس طرح وہ ستہ میں ہیں اپنے ستہ کا غلط استعمال وہ کر سکتے ہیں سبوتوں کو نشت کرنے میں یہ بڑی بات اور یہ سمجھ کی جو ضرورت یہ ہے کہ اس پورے معاملے کی نسبکش جانچ ہونی چاہیے اور جس طرح سے کل بھی فڑھنے اس نے کہا تھا اور آج اس پیٹیشن میں بھی رشمی شکلا کا ذکر کیا تھا ہم سالوں سے دیکھتے ہیں خاص طور پر پچھلے سوا سال سے جو ہے جیسے ہی گروہ منترالے کا چار جایا اس کے بعد سے کئی سارے ایسے لوگوں کی جو ٹرانسور جو prominent IPS officers تھے انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا شکایتیں جو آ رہی تھی ان شکایتوں کو نظر اندار کیا گیا آپ جو دلیش بات کہہ رہے ہیں مزر درشکو کو بتا دوں وہی بات اس لیٹر میں لکھی گئی ہے whether in calling and directly instructing the police officers of lower ranks سچے سوشری وازے اور شری پاٹل for his malicious intent of extorting money from establishments across Mumbai and from other sources آپ دیکھئے کہ مومبئی کی بات نہیں ہے اور الگ الگ طریقوں سے کیسے پیسوں کی اگاہی کی جا سکتی ہے اور اگاہی کی جاتی تھی اور directly lower rank officers کو دینیش آپ بھی جانتے ہیں آپ لگاتار جمبے سمے سے crime beat دیکھ رہے ہیں آپ commissioners کے کام کرنے کا طریقہ جانتے ہیں آپ service protocol جانتے ہیں کیا commissioner سے بات کرنے کی بجائے کوئی گرہ منتری direct junior officer سے بات کرتا ہے جانکاری لیتا ہے یا کیسے investigation ہونی چاہیے یہ direct کرتا ہے دیکھیں عام طور پر ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی اپواد ہوا اور اگر کوئی senior officer موجود نہیں ہے ایسے ستتی میں آئیوں کو بولایا جاتا ہے کسی particular case کی جانکاری لینے کے لیے گرہ منتری دوارہ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی specific ادھیکاری بار بار جو ہے گرہ منتری کے سرکاری بنگلے پر جائے اور وہاں پر جا کر منتریوں کو جو ہے بریف کرے جبکہ اس کے جو DCP ہے joint CP ہے additional CP ہے ان کو بلائے تک نہیں جاتا انہیں کس طرح کی کوئی جانکاری نہیں دی جاتی ہے تو ایسے میں کہیں نے کہیں سوال ضرور کھڑے اٹھتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی اور جس کا ذکر جو ہے پرمبیر سنگھ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ان جونئر آفیسرز کو بلائے جاتا تھا اور کیوں بلائے جاتا تھا ایک بار نہیں کئی بار بلائے جاتا تھا اور اس کیس میں پرٹیکلرلی آپ کو بتا دوں دسمبر مہینے سے لگاتار بلائے جاتا اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ وہ دور ہے جب کورونا سے دھیرے دھیرے ریکوور ہو رہے تھے ایکنومی جو ہے وہ دھیرے دھیرے فیر ایک بار ٹریک پر آ رہی تھی خاص طور پر ممبئی میں جو اسٹابلشمنٹس ہے ڈانس بار ہے بار ہے پب ہے وہاں پر جو ہے فیر ایک بار وہ گلزار ہو رہے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ جو آروپ لگے ہیں اس کے تحت تک جانا ضروری اور اپنے پیٹیشن میں بھی پرمبیر سنگھ میں سافت طور پر پکا ہے کہ ان کا جو intent تھا تو آپ دیکھیں یہ یہ جو پہلا ہی پیرا گراف اس میں بھی سافت طور پر لکھا ہوا ہے the petitioner submits that Shri Anil Deshmukh had been holding meetings in February 2021 at his residence with police officers including Sachin Vajay of Crime Intelligence Unit Mumbai and Shri Sanjay Patil ACP Social Service Branch Mumbai bypassing their seniors and had instructed them that he had a target to accumulate rupees 100 crores every month اب آپ دیکھیں بڑی ساف ساف شبدوں میں انہوں نے اپنی یاچکہ میں کہا ہے وہی بات جو انہوں نے اپنے پتر میں کہی تھی وہی بات یہ کہہ رہے ہیں اور اچھا دیکھیں کوئی date کی timeline نہیں ہے کیونکہ لگاتار شرط پواد جو بات کہہ رہے تھے جو Anil Deshmukh اب سے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو 5 سے 15 فروری کے بیچ میں اسپتال میں ایڈمیٹ تھے وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ کیول فروری 2021 کی بات کہی گئی ہے میٹنگ وہی ہیں اور اس یاچکہ میں بھی یہ بات کہی گئی ہے دینیش جی بالکل دیکھئے پرمیر سیگھ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس پرٹیکولر date پہ جو یہ ہے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے جو ثبوت کے طور پر میسج رکھے ہیں اے سی پی پارٹیل کے ساتھ اس میسج میں بھی پارٹیل کو جب بار بار پوچھا گیا کہ آپ کب کس دن ملنے گئتے تب وہ date تو انہوں نے یاد نہیں تھی لیکن انہوں نے ضرور یہ کہا تا کہ end of the month یعنی فروری مہینے کے انتیم دنوں میں گئے تھے اور 28 تاریخ کے یہ آخری ہفتہ جو تھا اس دوران کیا ملاقات ہوئی تھی یہ وہ تاریخ عدھکاری کو یاد نہیں ہے اور اسی لئے اس پرٹیکولر تاریخ انہیں اپنے جو بنگلے کے جو ریکارڈ سے وہ سارو جنک کرے اور وہی چاہتے ہیں کہ پرمبیر سنگھ بھی وہی چاہتے ہیں پیٹیشن میں بھی وہی کہہ رہے تھے کہ اگر اس پہ جل جان شروع نہیں تو یہ جو سبوت ہے کورابریٹ جو ان کے جو آروپ ہے اچھا ایک چھوٹی سے بار دیریش پہ اسی پہ آگے اٹ کر دوں کیونکہ آگے وہ پتر میں نام کا بھی ذکر کر رہے ہیں پرائے دیرٹو it is reliably لنٹ that on on or about 24th or 25th August 2020 راشمی شکلا the commissioner intelligence the state intelligence department had bought to the notice of the director general of police اچھا وہ راشمی شکلا کا بھی ذکر کر رہے ہیں وہ ڈی جی پی کا بھی ذکر کر رہے ہیں یعنی یہ یہ جانکاری سبھی کے پاس ہوگی یہ جانکاری سبھی کے پاس ہوگی تینیش ہم اس پر بھی آپ سے وستار سے چرچہ کریں گے ہائی ایم سربیش شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لئے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیلا آئیکن ضرور دمائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ